اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے یعنی تم کسی کو زبردستی مسلمان بنا لو یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں جو اپنی محبت سے مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ مسلمان ہو جائے زبردستی کہیں بھی مسلمان بنانا جائز نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ زبردستی وہ لوگ بنوائیں جن کے پاس دلائل کی کمی ہے جن کے پاس سکچائی کی کمی ہے اسلام کے دلائل روز روشن کی طرح آیاں ہیں فرمائے کہ قد تبجن الرشد من الغی اور تحقیق بیان کر دی گئی ہے ہدایت گمرائی میں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے گمرائی کو الگ بیان کر دیا ہے اور ہدایت کو الگ بیان کر دیا ہے یہ ایسی ہدایت ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے فرمائے کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُمِنْ بِاللَّهِ پس جو کوئی شخص بھی تاغوت کا انکار کرتا ہے تاغوت عمومی طور پر شیطان کو کہا جاتا ہے مگر اس کا عمومی معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنے وہ تاغوت ہے خواہ انسان کا اپنا نفس ہو خواہ دنیا ہو یا دوست احباب ہو خواہ شیطان ہو وہ سب کے سب اسی زمرے میں آ جاتے ہیں تو یہ تاغوت تغہ سے اور تغہ کہتے ہیں تغیانی کیلئے بلحث استعمال کیا جاتا ہے جب ندی یا دریا اپنے حدود سے باہر نکل جائے تو یہ کہ فمی یکفر بتاغوتی تو جو تاغوت کا انکار کر دے حدود سے تجاوت نہ کرے اس کا انکار کر دے وَيُومِم بِاللہ اور پھر اللہ پہ ایمان لے آئے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے شیطان کا انکار کروایا تاغوت کا انکار کروایا نفس پرستی کا انکار کروایا ہر اس چیز کا انکار کروا دیا جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اس کے بعد پھر ایمان کی بات کی ہے کہ پہلے دل کی زمین کو نجاستوں سے کفر و شرق کی نجاستوں سے پاک کر لو اس کے بعد پھر ایمان کا بیج ڈالو اس کے بعد ایمان کی بیج کی کاشت کرو تب وہ زمین اس قابل ہوتی کہ اس میں ایمان کا بیج پیدا ہو سکے ایمان کا پودا لگ سکے شدرہ طیبہ پیدا ہو سکے ورنہ نجس زمین میں جہاں پر ناپاگیا ناپاگیا ہو وہاں پر ایمان کا پودا نہیں لگ سکتا تو پہلے پاک کرو اس کو جس طرح کہ لا الہ الا اللہ میں پہلے نفی کروائے گئی ہے تمام معابود و ناباطل کی اس کے بعد پھر اللہ اللہ کہہ کر اس بات کروائے گیا ہے تو وہی ترتیب یہاں کہ پہلے تاغوت کی نفی پھر اللہ پہ ایمان کا اس بات فقدستن سے قبل عروت الوسقا تو جس نے بھی ایسا کام کیا تاغوت کا انکار کر دیا اللہ پہ ایمان لیا تو اس نے بڑی مضبوط گرہ تھاملی ہے بڑی مضبوط رسی تھاملی ہے لن فسام لہا یہ گرہ کبھی کھلنے والی نہیں ہے یعنی توحید الہی کی گرہ نبی علیہ السلام کی محبت کی گرہ جس نے اپنے دل میں لگا لی ہے جس گرہ کو جس نے تھاملیا ہے تو اب کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور کبھی بھی وہ ہلاکتوں میں نہیں پڑے گا فرمایے کہ واللہ السمیعن علیم اور اللہ تبارکتالہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے یہاں پر اللہ تبارکتالہ نے انسانی زبانوں پر جو کچھ جاری ہوتا ہے اس کو بھی بیان کر دے گا وہ اس کو بھی سنتا ہے اور علیم کہہ کر دلوں کی کیفیت کو بھی بیان کر دیا ہے یعنی تم اگر سچے دل سے ایمان لاؤگے تو اللہ جانتا ہے اگر صرف زبانی کلامی ایمان لاؤگے تو بھی اللہ تبارکتالہ جانتا ہے تو عروت الوسکہ اسی نے تھامی ہے جس نے دل سے ایمان لے کر آیا اللہ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا اب اللہ تبارکتالہ نے یہاں پر فرمائے کہ اللہ تبارکتالہ دوست ہے ان لوگوں کا مددگار ہے ان لوگوں کا والی ہے نگےبان ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے تو ایمان لانے سے اللہ تبارکتالہ اور بندے کے درمائے میں دوستی محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے جب بندہ اللہ سے محبت کرتا تو اللہ بندے سے محبت فرماتا ہے فرمائے کہ اللہ تبارکتالہ اہلِ ایمان کا ولی ہے یُخْلِجِهُمْ مِنَ الظُّلِمَاتِ الرَّنُور اور اس کی ولایت کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ربِ کریم اسے ظلمات سے اندھیریوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے اندھیریوں سے مراد ہر قسم کی گمراہی ہے گمراہیوں کے مختلف صورتیں ہیں تو اس لئے ظلمات کا لفظ یعنی جمع کا لفظ استعمال فرمایا گیا اور نور حقیقت واحدہ ہے تو اس کی طرف وہ ہدایت ہے وہ ربِ کریم کا نور ہے تو فرما دیا کہ وہ اسے اندھیریوں سے نکال کے شرک، ظلمت، کفر ہر قسم کے اندھیریوں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے ہدایت کی طرف لے آتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اب اللہ تبارک اللہ چونکہ ہدایت کو بیان کر چکا تو اب کفر کو بیان فرما رہا ہے کیونکہ موازنہ یہاں پر تاکہ انسان کو بات سمجھ رہا ہے الْأَشْيَا تُعْرَفُ بِعْدَدَادِهَا کہ چیزیں اپنی زدوں سے پہچانے جاتی ہے کنٹرائڈکشن سے پہچانے جاتی ہے تو اہلِ ایمان کا ذکر کر دیا اب اہلِ کفر کا ذکر کیا جاتا ہے تو فرمائے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُمُ التَّاغُوتُ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست، ان کے حمایتی تاغوت ہے یعنی جب اللہ کا انکار کر چکے اللہ کی دین کا انکار کر چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر چکے تو اب تم شیطان کے دوست ہوگئے کیونکہ اسی کا یہ کام ہے لوگوں کو بھٹکانا اور اسی کا یہ مشن ہے تو فرمائے کہ تم شیطان کے دوست ہوگئے ہو اب میں تاغوت کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اپنے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے دین کا انکار کرتا ہے یا دنیا آلوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے دین کا انکار کرتا ہے وہ سب کے سب اس کے حق میں تاغوت ہے تو فرمائے کہ جو تاغوت کا دوست ہے تو جو کفر کر چکا وہ تاغوت اس کا دوست ہے دائت سے نکال کر کفر کے ظلمتوں میں لے جاتے ہیں اب کفر کے ظلمتیں مختلف قسم کی ہیں خواہ وہ شرک کی صورت میں ہو خواہ دہریت کی صورت میں ہو خواہ اللہ کے نبیوں کے گستاخی کی صورت میں ہو یا ارتداد کی صورت میں ہو جس صورت میں ہو بہرحال وہ اندھیریاں ہیں وہ اللہ سے دور کرنے والی ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو جہنم والے ہیں ہم فیہا خالدون اور یہ لوگ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے ٹھکانے کو بیان فرما دیا اہل ایمان کے ٹھکانوں کو بیان فرما دیا اور دونوں کے دونوں کے واقعات کو بیان کر دیا دونوں کے دونوں حقیقتوں کو بیان کر دیا اور بیان کرنے کے بعد دعوت دے دی ہے کہ تمہارے اختیار میں ہیں کہ تم تاغوت کو اپنا دوست بنا لو یا رب کائنات کو اپنا دوست بنا لو یہ تمہاری اقل و فہم پر ہے تم دونوں سے جس کے چاہو انتخاب کر لو تو تو برحال اللہ کے دوست بن جاؤ گے تو پھر تمہیں ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تاغوت کو اپنا دوست بناتے ہو اپنی خواہشات کو اپنا دوست بناتے ہو دنیا کو اپنا دوست بناتے ہو اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بناتے ہو تو پھر تم جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے اور تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا